ادھر قرآن کی بے حرمتی کی گئی ازادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں پیغام پوچھائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سب کو کہتا ہوں میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں قوم کو کہتا ہوں کہ جمعہ کے بعد آپ نے سب نے جمعہ کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے ہمیشہ پرامن رہو کیونکہ ہمارا ملک ہے ہم کوئی نقصان نہیں پوچھانا چاہتے لیکن ایک پرامن طریقے سے اتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور ازادی رائے کے مطابق آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج پندرہ مارچ دنیا کے اندر انٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہوتی ہے اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے تو ہماری وجہ سے یعنی جانز میں پندرہ مارچ کو اس انٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے تو اس لیے ہم سب کو جمعہ کے بعد نکلنا چاہیے اور پورا من طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے دوسری چیز دبائی میں میٹنگ ہوتی ہیں پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرز منی لانڈر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چورا کے باہر لے جاتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیا گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید خرید کے باہر بھیجتے رہے ہیں چوری کر کے باہر بھیجتے رہے ہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیا گرتا جائے گا اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں یہ ذرا سمجھ لیں چھ سو ارب ڈالر کے قریب ہیں پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی تیتی سی ارب ڈالر ریکارڈ تھی وہ آج اس سے بھی کم ہوگی ہے تیرہ فیصد گر گئی ہیں ایکسپورٹس تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر ملات ہیں پروپٹیز ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں آفشور اکاؤنٹس ہیں پینما میں کیا ہوا تھا پینما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کپنیز کے پیچھے یعنی کپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائے ہوئی تھی پروپٹیز لی ہوئی تھی اس میں نواز شریف کی پروپٹی پکڑی گئی مہیم نواز اس کی مالکہ نکلی اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربو روپے کے انہوں نے پروپٹیز لی ہوئی تھی جس کو میفیر اپارٹمنٹس کہتے ہیں تو وہ انکشاف ہوا تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے کدھر سے عام دنی آئی بیٹے کی عام دنی بیٹے کا جو ڈھار ہے حسن شریف کا جو اس نے بیچا ملک ریاض کو اس کی قیمت تقریباً اٹھارہ عرب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ اور پنتالیس ملین پاؤنڈز جو تقریباً سترہ اٹھارہ عرب روپےہ بنتا ہے تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے اسی طرح جو سرے محلہ سے زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا وہ دائبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر گیا تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سارے اکٹھے ہو گئے بندر بانٹ پاکستان کی ہے کہ سندوس کو دے دیں گے کراچی فلانے کو دے دیں گے سینٹر پجاب کوئی اور آ جائے گا پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹے مل جائیں گی فضل ریمان کو ادھر پختون خواب میں دے دیں گے اور یہ بس یہ کچڑی پک جائے گی تو یہ سارے بندر بانٹ دبائی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے جس میں عمران خان کی ان کو گنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہا ہے تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں آپ سمجھ لیں کیونکہ میں تیار ہوں انہوں نے ہو سکتا کل پتہ نہیں میں یہ سترہ آٹھارہ بیلے ہیں ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں ملا چکر ہے اس کے بعد دو دنوں کے بعد پھر ہوں گا تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنائے ہوئے مجھے جیل میں ڈال رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو سات کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چل جائے اور میں اسی یہ چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے تو انہوں نے تو ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور بجا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی تو یا چوری پکڑی گئی یا یہ قتل ایک قتل جو سے میں شروع کرتا ہوں اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سات کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربعہ روپئے کے یہ منی لانڈرز کے اوپر کیسز ہیں شواز شریف کے اوپر چوبیس اربعہ روپئے کی کرپشن کیسز میں جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیراعظم منا دیا اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا جو اس کی میفیر کی پارٹرنز بیٹوں کے پاس پیسہ اور یہ تو سامنے ہیں باقی عمدہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی بار پروپٹیز ہیں اسی طرح زداری کا ہے اس کی بھی ساری بارے ایک کی پروپٹیز پڑی ہیں تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لگ جانے کے الزام ہے اب دوسری طرح دیکھیں کہ میرے اوپر ایک سو ستر سے زیادہ کیسز ہیں دیکھیں وہ کیسز ہیں کیا تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹر کا کیس قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا چھے جون کو ساڑھے دس بجے صبح اب وہ یہ سمجھے ہیں کہ مجھے اس کیسز کا پتہ ہی نہیں ہے کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی بداری کا یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آئے مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ ایک دم پتہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے تو یہ کیس تو کیسی کو اہمیت دی رہی کسی نے مجھے کہا کوئٹا میں کیس ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ مجھے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے دو بج کے بائیس منٹ میں شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا اب یہ سمجھیں کہ صرف قتل میں ساڑھے دس سے اور دو بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس بیٹے کو بارہ گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپیر کو وہ کہتا ہے کہ عمران خان اس قتل میں ملوث تھا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو وہ ویڈیو اپنی قتل کیا ہے اور پھر دیکھیں سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیر پتہ ہے آپس میں دشمنیاں تھی اس نے اسی وکیر نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو کیونکہ میری وانجان کو خطر ہے میری دشمنی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیر نے اس کے وکیر کی طرف سے یا انہوں نے کیا اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ پرائی منسٹر کا مشہیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دی ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں خیر وہ اور وجوات ہیں اس کی بھی ہمیں وجہ پتا ہے پیچھے کیا ہے تو یہ آپ ذرا سنیں اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتل نہیں کیا نام ڈالا جاتا زبیر نیازی وہ لطیف خوصہ کے گھر بار گولیاں چلتی ہیں زبیر نیازی جو کہ ہمارا پنجاب لہور کا سیکٹری جنرل ہے اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے جو کہتے ہیں جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں گولیاں چلانے کے لیے اب لطیف خوصہ ہمارے ساتھ ملٹری کوٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر جو کہ وہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور پھر زلے شاہ کا جب قتل ہوتا ہے زلے شاہ کا جب قتل ہوتا ہے سب سے پہلے تین سو دو میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں تین دن تاک وہ میرے اوپر تین سو دو لگاتے ہیں قتل کا چارج پھر کیا ہوتا ہے اس کا پوسپورٹم ہو جاتا ہے پوسپورٹم میں پتا چلتا ہے چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنی کارکن کو مار دیا تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفرمیشن چھپا یہ میرا پھر نام ڈال دیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ آئیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح جھوٹ بولتے ہوئے اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے سارا کوئٹہ کو پتا ہے کہ یہ اس قدر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا میرا تعلق ڈیڑھ سو کیسز تھا مجھے کیا کیا رہی اور بھی کوئی وکیلوں کے ممبر ہوا ہوا نہیں ہے یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں انٹرس صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈال لے اور میں ذرا یہ پہلا کیس ہے آگے چلیں آگے کیس ہوتا ہے جی ناؤمے کا اب ناؤمے کو